یا دوستو نمشکرہ داب سرسکال میں دانش مہا جن ایک وار فیر سے پروگرام بدلتا دور میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج کا جو پروگرام ہے بدلتا دور وہ بہت ہی سپیشل ہے بہت امپورٹنٹ ہے ایک وار فیر سے اپنی کمیونٹی کو لے کے ہم آپ کو بتائیں کہ آج کا جو پروگرام ہے اس میں وہ اس لحاظ سے خاص ہے کیونکہ حالانکہ یہ انفورٹنٹ ہے کہ جو جو ہم کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں اور تمام انسیڈنٹس باہر آ رہے ہیں اور کچھ ایسی انسیڈنٹس ہیں جو گورنمنٹ کے پاس جا رہے ہیں حالانکہ یہ انفورٹنٹ ہے ہم چاہتے ہیں کہ کمیونٹی کی باتیں باہر نہیں جانی چاہیے کیونکہ یہ ایک نیگٹیو پریسیپشن کریٹ کرتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ایک پوزیٹیو سٹیپ بھی ہے اس لحاظ سے کہ اٹلیسٹ لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ کمیونٹی میں کیا ہو رہا ہے اور ایک پریشر گروپ کی طرح ہم کنٹینیوزلی کام کر رہے ہیں آج کی جو پروگرام میں ہم بات کریں گے بلائنڈ مینز ایسوسییشن پونے کو لے کے جس کی ایک سمسیہ اتپن ہویا اوپوزیشن کے کئی اروپ ہیں ان پر اور آج اس بات کی خوشی ہے کہ بلائنڈ مینز پونے ایسوسییشن کے جو چیئر مین ہیں شریف این پی پانڈے جی این پی پانڈے جی ہمارے ساتھ ہیں تو وہ ہمیں بتائیں گے بستار پوربا کی کیا سچائی ہے کیا اروپ ہیں اور سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے پانڈے سر ہاں نمازکال ستسکال جی جی اور ہمیں اوپوزیشن کی اور سے جوائن کر رہے ہیں مسٹر انیل کھرانا جی جنہوں نے کافی اروپ لگائے ہیں بلائنڈ مینز ایسوسیشن پونے کے اوپر اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے ان سے کیا اس میں سچائی ہے آخر کیوں یہ اروپ ہے اور کتنی ان اروپوں میں سچائی ہے اس کو لے کر انہوں نے کلیکٹر کو بھی لکھا ہے مہاراشترا میں اور اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے تو انیل جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے تو آج کے پروگرام کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پاندیا جی جو پہلا اروپ ہے انیل جی آپ پر لگا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو پونے بلائنڈ ایسوسیشن کو جو جمین دی گئی ہے وہ کمرشیل جو کمرشیل نہیں ہے وہ جو جمین دے گئی ہے وہ نیتر ہینوں کے ریجیڈنسیل کے لیے ہے ان کو گھرم کے لیے ہے ان کے لیکن آپ نے اس کا مسیوس کیا انیل جی تے سن لیتے پھر آپ کا جواب انیل جی کیا آپ کا اروپ ہے جو جگہ ہے 99 99 11 اکانوے میں مہارش شاشن میں وہ جگہ پلائنڈ لوگو رہنے کے لیے اور ایک ہیلپ سینٹر کے لیے دی تھی جی اس کام کے لیے ہیلپ سینٹر کے لیے جگہ دی گئی تھی اور گھر بنانے کے لیے رہنے کے لیے دیے گئی تھی لیکن آپ کا اروپ ہے کی اس کا جو اپیوگ ہے وہ نہ تو گھر بنانے کے لیے ہے نیترہینوں کے اور نہ ہی وہاں کوئی ہیلپ سینٹر ہے جی پانڈیا جی کیا کہیں گے آپ بھائی پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا بھائی پہلے تو یہ جو بات بتا رہے ہیں وہ پورڑا مہیتی نو ہونے کی وجہ سے بتا رہے ہیں کی اندر وساعت یعنی بلائن لوگوں کی کالونی بنانے کے لیے یہ جگہ دی گئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری جو سانسا نے اور ایک دوسرا ارپ انہوں نے کیا ہے کہ کمرشل یونیٹ کردار آئے ہیں ہلتھ سینٹر نہیں بنایا آپ نے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہلتھ سینٹر بھی نہیں بنایا اور آپ نے جمیر پر کمیرشیل ہسپٹل بنا دیا پیشے کمانے کے لئے ہلتھنا بھی اچھا اچھی بات ہے انہوں نے آ評 کیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم لوگ انہیں 97 98 کا درمیان درمیان یہ 98 میں یہ ہسپیٹل کا کام ہم نے پورا کیا اور یہ ہسپیٹل جو ہے وہ ہسپیٹل ہم لوگوں نے پناہ کے جو کلیکٹر ہے ان کو پہلے بتایا کہ یہ جو آپ نے ہم نے گفت کیا ہوا لینڈ ہے اور لینڈ کے اوپر ہم یہ آئے ہسپیٹل کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں اور اس کے سب پلان ہم نے اس ٹائم کے کلیکٹر سینیوازی پاٹل سے جو آج کے سکم کے گوورنر ہے تو ان کو لیا گیا اور بعد میں انہوں نے سری کر کے ہمارے جو ایڈیسنل کلیکٹر تھے ان کا لیٹر میری پاس ہے انہوں نے لکھا کہ آپ کو یہ جو آئے ہسپیٹل کا پروجیکٹ ہے وہ اپروڈ کیا جاتا ہے آپ آئے ہسپیٹل وہاں بنا سکتے اور اس کا جو پلان ہے وہ سبمیت کی جئے تو اس کا اپنے پلان سبمیت کیا اور سری نیوازی پاٹل صاحب نے کلیکٹر سے انہوں نے وہ پلان اپروڈ کیا نہیں لیکن آپ لیکن آپ نے کلونی کیوں نہیں بنائی آپ نے مکان کیوں نہیں بنائے اور ہیلتھ سینٹر کیوں نہیں بنایا ابھی ہیلتھ 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 سینٹر ہم وہ کیا بول رہے ہیں ہیلتھ سینٹر کیا ہے ہاں تو ہم لوگا نہیں ہے آئے ہسپیٹل یعنی ہیلتھ سینٹر ہاں ایکسیکلی لیکن کلونی کا کیا ہاں جو بلائن لوگوں کے رہنے کے لیے گھر لیا آپ کو جمین بھی لی وہ تو وہ کہاں گئے آپ نے گھر گھر کیوں نہیں بنائے بہت اچھا کوئیسن ہے مہجن جی جو نوٹیفیکشن تھا اس میں لکھا تھا کہ یا تو اندھو ساتھ یا تو پرائیمری ہیلتھ انسنری یونی یا تو آپ آئے ہسپیٹل کیجئے یعنی جو بھی کرنا چاہتے وہ اے تین میں سے کچھ بھی کر سکتے ان تینوں بھی کر سکتے یا تو جو بھی کرنا چاہتے وہ کرو کل آپ یہ نہیں کہنا کہ یہاں ڈینٹل کالیج ہو گیا ہے یا تو یہاں ہرپیڑک ہسپیٹل ہو گیا ہے یا تو کاریک کے لیے کوئی ہسپیٹل بنا دیا ہے ایسا مت کہنا تو ہم لوگوں نے آئے ہسپیٹل یعنی پریونشن اور بلائنمنٹ میں بہت بھی کام کرنا ضروری تھا نہیں یہ کمرشیل ہے یہ انیل جی کا روپ ہے کہ آپ پیسے لیتے ہیں بہاں سے کمائی کر رہے ہیں کمرشیل اگر آپ نے ہسپیٹل بھی بنایا تو وہ فری کیوں نہیں ہے وہ کمرشیل کیوں ہے نہیں وہ فری ہے دیکھئے ماجن صاحب وہ ہی مجھے کہنا ہے کہ یہ جو آروپ لگایا تھے نیا سنو اس میں کوئی بیتال آروپ ہے یعنی سیونٹی پرسن کام فری ہے ٹوینٹی پندرہ پیس چکا کام یعنی کنسنشنل ریٹ کے اوپر ہے اور 10 to 15 پرسن پہنگ پیسنٹ ہے ٹوینٹی پرسن تو کام فری ہے ہاں ان سے سن لیتے ہیں بلکل صحیح بات ہے آپ کی انیل جی کیا کہیں گے آپ نے سنا پانڈیا جی کو ہاں جی سیر میں کیا بول رہا ہوں یہ جو بول رہا ہوں میں انتے غلط آروپ لگا رہا ہوں یہ میں غلط نہیں بول رہا ہوں نہیں نہیں بول رہا یہ پونہ کی سلیکٹر بول رہے ہیں نہیں لیکن انہوں نے آپ کے سامنے سارے آپ اس پہ کیا کہیں گے آپ نے سنا ان کو ابھی سنا میں نے انہوں نے برابر کہا لیکن اس میں جو آرڈر دین گئی ہے اس میں پلیر لکھا ہوا ہے یہ بلائنٹ بیلڈنگ یعنی کہ اندھوں کو رہنے کے لیے گھر اور ہیلپ سینٹر یہ دونوں بنانے ہیں ایسا نہیں لکھا ہوا ہسپیٹر بنانے ہیں ہسپیٹر کا نہیں لکھا ہے ہسپیٹر کا نہیں لکھا ہے ہسپیٹر کا نہیں لکھا ہے تو ہم لوگوں نے ہماری جو کمیٹی تھی ماجن صاحب وہ ہماری کمیٹی تھی اور انہوں نے بتایا پوری کمیٹی نے سب نے بہت ہی چرچہ کیا اس سے اوپر اور سب ہی نے بولا کہ پہلے ہم لوگ آئے ہسپیٹر کی کریں پہلے آئے ہسپیٹر کریں پھر بعد میں دوسرا پہنچے کہ کیا جائے گا تو آج آج ہماری پاس یہ جو ہمارا جو آئے ہسپیٹر ہے وہ پورا ویسٹرن انڈیا میں سب سے بڑا آگ کی ہسپیٹر ہے 3.814 جی آپ نے پہشن جی 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 بولیا بولیا نیل جی راستر میں جھے وہ آگر انہوں نے اس مجھے اسپیٹر کے لئے جگہ مجھے نہیں آپ کو کہاں ٹاوہں دو آنیا نہیں اس وہ تو ہے آپ کی آواز مجھے مجھے نہیں بول رہا میں بس کیا لکھتا ہوں کیا لکھا چکتھی میں کیا لکھا چکتھی میں کیا لکھا چکتھی میں کیا لکھا چکتھی میں کیا لکھا کلیکٹر دیکھیں انیل آپ کو اس نے یہ لکھا ہوا ہے شرط بھنگ کیا گیا اچھا شرطوں کو بھنگ کیا گیا ہے کلیکٹر کی چکتھی میں لکھا ہے اور انیل آپ کے ساتھ کتنے لوگ ملکے کتنے لوگ ملکے بھرود کر رہے ہیں بلائن پونے ایسوسیشن کا کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ کم سے کم دو ڈائٹسو لوگ ہیں سر سب جلت بات ہے یہ جو آنک بول رہے ہیں نا کچھ چھت گئے یہ دو سو ڈائٹسو کی جو بات کر رہے ہیں نا ایس میں ایک میٹس دو سر کچھند لوگ ہوں یا کوئی بھی نہ ہو یا میں خیرہ سمان لیجیے اگر آپ اس میں پتائیے کہ میں آپ کو خیرہ سمان کر رہا ہوں میں نہیں بول رہا یہ جو بول رہا ہے نا یہ سلیکٹر بول رہا ہے میں پوچھ لیتا ہوں پانڈیا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ کلیکٹر نے لکھا ہے کہ آپ نے جو کنڈیشنز تھی اس کو بریک ڈاؤن کیا ہے آپ نے شرطوں کو نہیں مانا ہے اور آپ نے گہر قانونی طور پر ہوسپٹل بنایا ہے کیا اس میں کوئی تتھیا ہے کلیکٹر کی چتھی ہے ان کے پاس وہ بول رہے ہیں مارکن صاحب میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کوٹی کومن سنس سے سمجھ سکتا ہے کہ 99 میں جو بیلڈنگ پورا ہو گیا مہاراستر کے ڈاکٹر پی یا گورنر پی سی ایلکزانڈر تھے اس جمعنے میں تو وہ سنو 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 مہاراستر یعنی مہاراستر کنہ کے کلیکٹر نے وہ پلانٹ اپروڈ کر دیا اور پلانٹ بنایا ہے ان کی پروانگی کے سوائی تو جگہ پہ کوئی بسطو ہو نہیں سکتی ہے تو ہم نے ان کی پروانگی سے ان کو پلانٹ سپیٹ کیا اور اسی حساب سے وہ ہسپیٹل کیا گیا تو آج سنو سولہ سال ہو گئے سنو سنو مہاراستر ہاں کمپلیٹ کرو میں آپ کو بیچ میں نہیں بولوں گا میں بیچ میں نہیں بولوں گا تو میں انیل جی کو بھی بولنا چاہتا ہوں کہ کلیکٹر نے اس جمعنے میں 99 میں ہم نے پلانٹ سب میٹ کیا تھا وہ کاغت پتر پہ ہے ان کا پرمیشن آیا تھا وہ لیچر میری پاس ہے کلیکٹر کو ہم نے پلانٹ دیا تھا انہوں نے اپروڈ کیا تو کیسے اپروڈ کیا بلکل صحیح اور آگے آگے بڑھتے ایک بڑا ایمپورٹن کوسٹن ہے جیسے کی پانڈیا جی آپ کہہ رہے ہیں کی آپ بہت اچھا کام کیا لاکھوں آپریشن کیا ہے میرے اس میں کوئی سندھی نہیں ہے آپ کے اوپر لیکن میرا کوسٹن یہ ہے آپ کی آپ کی اوگنائزیشن میں بلائن لوگوں کی سنکھیا اتنی کم کیوں ہے کوئی بلائنڈ دیکھتا نہیں یہ بھی آپ کے اوپر ایک سنگین آروپ ہے بلائنڈ لوگوں کو آپ وہاں ٹکنے نہیں دیتے ہیں کتنے بلائنڈ آپ بتائیے کتنے بلائنڈ آپ کی ہائیئر پوزیشن میں ہیں بتائیے یہ راج نہیں نہیں بہت سارے لوگ ہیں آج ہم لوگوں ماجل صاحب ہمیرے سنسطہ کی طرف سے آج ہجار دو تین ہجار لوگوں کو کام پہ لگایا گیا ہے نہیں نہیں ابھی ابھی جو آپ کی ایکزیکیوٹیب ہے آپ کی ایکزیکیوٹیب میں کتنے بلائنڈ لوگ ہیں سنسطہ میں یہ بتائیں آپ کیا پوچھتے آپ آپ کی جو ایکزیکیوٹیب اس کے علاوہ کے بلائنڈ آپ کی ایکزیوٹیب اور سائٹڈ کتنے ہیں پانچ لوگ پانچ لوگ سائٹڈ ہیں جی آنیل جی آپ کہہ رہے تھے کہ وہاں پر بلائن لوگ نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا روپ تھا ہم ens ai آپ کہہ رہے تھے کہ بلائن لوگوں کو موقع نہیں دیتے ہیں بلائن مین اسوشیئشن میں اس کے اوپر آپ کا کیا روپ تھا کہ وہاں بلائن لوگ نہیں ہیں ہاں سر ابھی وہ بول رہے ہیں سات لوگ ہیں سات اور چار گیارہ بارہ لوگ ہیں بول رہے ہیں وہ نو لوگ نو لوگ ہاں تو ایک چلی ان کی جو کمیٹی ہے نا جو اب انہوں نے درمدہ ایک سو میں دیئے وہ سات لوگوں کی ہے اس میں صرف ایک ہی پانڈے صاحب کا ہی نام ہے اور باقی سب یہ ہے جی پانڈے جی سچ بتایا پانڈے جی یہاں پر لوگ لسنر سن رہے آپ کو آج بتائیے سچ سچ یہ کیا ہے یہ آپ پر یہ روپ لگ رہا ہے کیوں نہیں وہ دیکھو ان کو آروپ جو بھی لگانا ہے خوشی سے لگاوے کوئی میرا روز نہیں آئے آپ سچائی بتائیں نا آپ سچائی بتائیں لسنر سکو سچائی بتائیں تب ہی تو ہم نے آپ دونوں کو رکھا ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکے جی رائٹ سر میں بہت اور پوچھا چاہوں گا انہوں سے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کلیکٹر نے ان کو پرمیشن دیئے دوا کھولنے کے لیے ہاں جی ہاں جی ہم کو پرمیشن کر رہے ہیں ہم کو پرمیشن دیئے ہم آپ کو پرمیشن کر رہے ہیں ہم کو پرمیشن دی گئی ہے ہم نے اسے بہت دیا کہ یہ گیر قانونی روپ سے سپرائک کر رہے ہیں ہم نے ان کو جمین دی گئی ہے اور دوسرا ایکزیکیو ٹی میں مجھے تھوڑا سا بتاؤ کیونکہ ہم بلائن لوگ جب ڈیمانڈ کرتے ہیں سرکار سے ہماری ریپرزینٹیشن ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں ہماری ریپرزینٹیشن ہونی چاہیے بیروکریسی میں ہماری ریپرزینٹیشن ہونی چاہیے تمام ایکاڈیمک انسٹیٹیوٹس میں تو اپنی ہی اورگنیجیشن جو بلائنڈ مین ایسوسیشن جو بلائنڈ لوگوں کے لیے اس میں بلائنڈ لوگوں کی ریپرزینٹیشن اتنی کم کیوں ہے پانڈیا سر نہیں ایسا نہیں ہے یہ جو بول رہے ہیں نا وہ جتنا بھی ہم لوگ رکھ سکتے ہیں اتنا میمبر لیا ہے جو بھی ابھی دیکھو ایک بات ایسی ہے کہ اتنا اتنی بڑی اورگنیجیشن جب ہوتی ہے تو اس میں جو میمبر ہوتے ہیں اس کا بھی کانٹرویشن اچھا ہونا چاہیے کہ اس کو سنسٹا کو بڑھانے کے لیے نہیں کہ گھرانے کے لیے جی بلکل تو آپ مانتے ہیں کہ بلائنڈ لوگ سنسٹا کو گھراتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ تو بلائنڈ ویلپیٹ سے نقصان کر رہے ہیں نہیں نہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں ایک منٹ ایک منٹ تو پانڈیا سر آپ کہہ رہے ہیں کہ بلائنڈ لوگ سکشم نہیں ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کی بلائن لوگ سنستاؤں کو گراتے ہیں میں کبھی بھی ایسا نہیں کہوں گا لیکن میری ایک ہی بلانتی رہیں گی کہ سوکاریت سے کام ہونا چاہیے کوئی بھی بات سمجھ لینا چاہیے آپ تو یہ سماج میں سنستاؤں کو اتنا پجنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس سے بلائنڈ ویلٹر کا نقصان ہوتا ہے کوئی ایک جکسی کا نقصان نہیں ہوتا ہے تو آپ کیا رہا جی جی انیل جی ہم نے کیا بول رہا اور یہ کہ ہم بڑنام کر رہے ہیں اگر انہوں نے آج تک کم سے کم چالیس سال میں سنستاؤں میں ہیں انہوں نے دوسرے بلائنڈ لوگ آج سندھی کیوں نہیں تھی تو ان کے سنستاؤں میمبر کتنے ہیں بلائنڈ میمبر کتنے ہیں کیا کیا بول دے دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہے انیل جی میں بولتا ہوں ان کو تھوڑا سا ان کو لیسنرز کو بھی سمجھ آنا چاہیے ایک بارہ نیل جی دوبارہ بول دیجئے تاکہ لیسنرز سمجھ جائیں پانڈیا صاحب چالیس سال سے اس طرح سے میں کام کر رہے ہیں انہوں نے دوسرے بلائنڈ لوگوں کو موقع نہیں دیا دوسرے بلائنڈ لوگوں کو موقع نہیں دیا اور جرنل میمبر بھی بلائنڈ لوگ نہیں ہیں آپ کی اگرانڈیجیشن میں یہ اروپ ہے پانڈیا جی ابھی ان کو اسی معلوم نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سنسطہ کا جو مین تھری لوگ تھے وہ بلائنڈ تھے یعنی میرے سہکاری تھے وہ اجکس تھے میرے جو سہکاری تھے وہی بلائنڈ تھے اور میں ہی تھا وہ دینوں جن تھے وہ دونوں جن گزر گئے دوسرے لوگ آگے دوسرے لوگ پینے ایک میرے سر دو آزار پانڈیا صاحب جیسے جیسے یہ لوگ کم ہوتے گئے نہیں کہ سوڑکواسی ہوتے گئے اس کے بعد بلائنڈ پون آئے جی پانڈیا جی جی پانڈیا جی جی پانڈیا جی بتائیے پانڈیا جی یہ کہہ رہے ہیں آپ کا کوسٹن مل گیا انیل جی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو دو لوگ آپ نے بتائے جنہوں نے شروع کی تھی اسوچیشن جب وہ ان کا سورگ واس ہو گیا تو جو ستھان کھالی تھے جو رکھ تھے تو آپ نے کیوں بلائنڈ لوگوں کو وہ موقع نہیں دیا اس پدوں پر آنے کے لیے جو یوگی ویسی تھے ان کو موقع دیا گیا کون بتائیں ایک نام لیجیے جن کو موقع دیا بلائنڈ لوگ ملہ بلائنڈ یوگی نہیں ہیں سائٹڈ یوگی ہیں یہ کہنا چاہتے ہیں جو یوگی ویسی تھے ان کو موقع دیا گیا ہاں تو بلائنڈ یوگی نہیں ہیں آپ کہہ رہے ہیں کی بلائنڈ یوگیاں نہیں تھے اس لیے ان کو موقع نہیں ملا جو میننگ گلت گلت نہیں بولنا چاہیے میں کہا کہتا ہوں وہ سکشم ہے بہت ہی اچھے لوگ ہیں میرے وہاں بھی نہیں نہیں لیکن دیکھئے پانڈیا جی میں معافی چاہتا ہوں آپ سے میں معافی چاہتا ہوں لیکن میرے کوسٹن تھوڑے سٹریٹ رہتے ہیں اس لیے دیکھئے آپ کلیر کیجئے بات اپنی کو لسنر کے لیے آپ نے کہا کہ جو جو سکشم جو سکشم یکتی ہوگا وہ اس پد کو گرہن کرے گا تو اس لیے وہ جو پد تھے وہ سکشم لوگوں کے پاس گئے جانے کی سائٹری لوگوں کے تو دوسرے شبدوں میں آپ کو سکشم درشتی talking about blind person i am talking about blind person okay so who are who were the blind people who got that who went on the designation i tell you i tell you i tell you ہمینے جو انتر جوتی میکیزین ہے ان کا ایڈیٹر ہے وہ blind ہے کیا کونسی میکیزین کا کونسی میکیزین کا انتر جوتی میکیزین ہے ان کا ایڈیٹر ہے وہ blind ہے اور بہت سارے لوگوں کو جہاں جہاں شکے وہاں ان کو کام پہ بھی ابھی دیکھو ہاں میرا یہ بریل پریس ہے وہ چلانے والی کون ہے ایک لیڈی ہے کنڈا چوان کر ہاں جاں 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 شکے وہ کرتے ہم لوگ جی آنیل جی شکے کرتے ہوں میں کیا پول رہا ہوں آپ شکے کرتے ہیں مگر جیسے ابھی کچھا گر ہے خجندار ہے ٹریجری ہے اپا دیکھے وائس چیئرمن ہے چیئرمن ہے اس میں کون ہے اپا دیکھو بھائی ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں جب وہ ستھان کھالی پڑے سب کو ہم لوگ بیچار کر سکتے یدھی آج کوئی سائٹیڈ آدمی کا ٹریزر ہے تو اس کو نکال کے تو دوسرے کو نہیں لے سکتے یہ تو بھی آپ سمجھے میں نے میں چاہت سموڑ رہا ہوں لینے کی بات ہی نہیں ہے نا آپ پہلے سے ایک گرینڈ کو کیجئے ایک بات بولوں گیا میں ایک بات بولوں گیا میں ایک باتاتا ہوں انیل جی ایک باتاتا ہوں میں آپ نے آپ کی پاس تو سب ڈاکیمنٹ ہے ہاں آپ کی پاس سب ڈاکیمنٹ ہے آپ نے جو 1952 کا جو میمبر ہمیرے جو کمیٹی تھی ان کا بھی نام سبھی کا تھا تو پوری کی پوری کمیٹی بڑائن لوگ تھے آج پوری پوری سب آپ لے گئے سب دنیا ہے ہاں آج دنیا میں نہیں ہے نا وہ لوگ وہ نہیں ہے نا تو وہی میں باتاتا ہوں تو آپ اکیلے ہی ہیں پانڈیا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن بھی نہیں ہوئے جب سے انیس سو ستر کے سیونٹیز کے بات وہاں الیکشن پر کریا ہی نہیں ہوئی کسی کو پتا ہی نہیں لگتا ہے کب الیکشن ہے کون کھڑا ہو تو کیا تھوڑا سا باتاتا ہے وہاں الیکشن ڈکریر کیا جاتا ہے اور الیکشن میں ہر پانچ برس کو الیکشن ہوتا ہے کوئی سامنے نہ آب ہے تو ہم کیا چاہ سکتے ہاں تو ہوتا سا بھی الیکشن کیا الیکشن کہاں پہ ہوتا ہے اور کب کب ہوا ہے ساں پہ ہوئے آپ بتائیں گے جرح پونہ میں پونہ میں جو ہمیرا اس کے اندر منٹس میں ہاں کون بول رہے ہیں انیل جی بول رہے ہیں کہ الیکشن کہاں کروائے آپ نے ان کو تو پتا ہی نہیں لگا کب ہو گئے کب نہیں ہوئے کب ہوئے تھے لانس ٹائم الیکشن نہیں نہیں وہ غلط غلط بول رہے غلط بول رہا ہوں میں صرف آپ یہ پوچھ رہا ہوں کہ پچھلے پانچ سال میں الیکشن کہا ہوا آپ باقی کا چھوڑ دیجئے اس پانچ سال میں آپ جب تیرمنٹ سنے گئے تو وہ الیکشن کہاں ہوئے تھا اور اس میں کون کون کھڑے تھے کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کہاں ہوئے جو لانس ٹائم الیکشن ہوئے تھے وہ کہاں ہوئے اور کب ہوئے کہاں ہوئے کون کو لوگ کھڑے ہوئے تھے جی کورا میں ہوئے اور بلائنڈ میری سن کی طرف سے وہ تو الیکشن تو وہاں ہی ہوتا ہے پونا میں ہی ہوتا ہے کب ہوئے کب کون سے سن میں ہوئے لازٹ ٹائم کب ہوا پانڈیا جی لازٹ ٹائم کب ہوا الیکشن جو وینیو ڈیکلر کیا ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے نہیں نہیں کب ہوئے کب کب ہوئے پانڈیا جی کب ہوئے دو ہزار دس میں گیارہ میں بارہ میں تیرہ میں چودہ میں پندرہ میں کب ہوئے وہ تو ہر پانچ سال میں ہوتا ہی ہے ہاں نہیں وہ تو ہوتا ہے لیکن لازٹ ٹائم کب ہوئے لازٹ ٹائم لازٹ ٹائم پہلے تو مطلب اب پانچ سال کب ہونے والے ہیں ابھی نیکسٹ الیکشن کب آئیں گے آپ کے ہلو سر تھوڑا سا آنیزی فیل کر رہے ہو پانڈیا جی آپ اس کوسٹن پر آنی نیکسٹ ٹائم پہ آپ کے الیکشن کب ہوں گے پانڈیا جی ہاں جی جرد جوڑ سے بولیے اگلی بار آپ کے جو چناب ہے اگلی بار جو الیکشن ہے وہ کب ہوں گے بلائنڈ مین اسوسییشن کی ٹائم آئے گا تب مجھے اپی نہیں معلوم کہ کب ہونے والے ہیں لیکن میں آپ کو بتا سکوں گا کی کب ہونے والے مطلب آپ کو یہ بھی نہیں پتا کی لاش ٹائم کب ہوئے تھے کتنے سال ہو گئے ابھی آپ کو یاد نہیں ہے اور آگے کب ہوگا وہ بھی آپ کو پتا نہیں ہے کہیں نہ کہیں کب ہوئے کب ہوئے یہ گلت بات کر رہے ہیں کہ پانچ سال میں ہر پانچ سال میں ہوا ہے الیکشن وہ تو ٹھیک ہے پانڈیا جی لیکن لسنرس کو سندے ہے آپ کے اوپر ہو رہا ہے کہ جس طرح کیسے آپ بات کر رہے ہیں آپ کو یہ تو پتا ہی ہو لاش ٹائم پہ کب ہوئے اتنا تو یاد رہتا ہی ہے جی الیکشن کب ہوئے آپ کی سستہ کے جو لاش ٹائم پہ ہیں کہ مہجن جی جان مجھ کے سب رسنا کھڑے کر رہے ہیں لوگ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں ہمارا صاحب کے ایک بہت بڑے مجھے ون وائ ون وائ ون وائ ون پہلے پانڈیا جی کو بولنے دیجئے انیل اس کے بعد جی سن رہے ہیں کہ آپ جی انیل آپ جب چیئرمن پر چنکے آئے سنیے میرے بات سنیے آپ جب چیئرمن بنے ایک مستہ گے ایک ایک کر کے انیل جی پہلے پانڈیا جی کو سن لیتے ہیں نیل جی پھر اس کے بعد آپ کو جی پانڈیا جی ماجن جی ایک بات ایسی ہے ایک مہاراستر کے بہت ہی بڑے سامجھک تارکت تھے وہ بھی نہیں ہے وہ عرب میں اس کہتے تھے کہ کوئی اچھا پرکلپ چل رہا ہے تو وہ پرکلپ کو جا کے مدد کیجئے یعنی جس کی وجہ سے وہ پرکلپ بڑے آگے بڑے اس کے اندر جا کے شرمدان کیجئے جس کی وجہ سے وہ پرکلپ بڑے یدی آپ وہ نہیں کر سکتے ہیں تو باجو میں بیٹھ کے اسور کو پراتھنا کیجئے کہ اے اسور اے لوگ جو اچھا کام کر رہے وہ پرکلپ کو یس ملے سکسس ملے وہ ایسا کرو لیکن یہ آپ کبھی نہیں کرنا کہ وہ پرکلپ جو ہو رہا ہے اس کے بیچ میں آپ کوئی پرکلپ بڑے نہیں نہیں دیکھئے لیکن دیکھئے پانڈیا جی اس میں کوئی سندھی نہیں آپ اچھا کام کر رہے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ تو لسنرز تو پوچھیں گے کہ پانڈیا جی چیئرمین ہے اور پانڈیا جی کوئی نہیں پتا کی لاس ٹائم پر الیکشن کب ہوئے یہ تو آپ آبوئیڈ کر رہے ہو کہیں نا کہیں لگ رہا ہے کہ آپ نہیں میں بولا نا آپ کو میں نے جواب دیا ہے پانٹ سال میں یہ الیکشن ہوتے ہیں چمجھے کیا لیکن پانٹ سال کب تھے لاس ٹائم پر اتنا تو یاد رہتا ہے پانڈیا جی ہاں تو میں نے بولا نا چار پال تین چار پال پہلے ہوا ہے اچھا ہونے بالا مطلب اگلے ایک دو سال میں ہو جائیں گے میں نجا رکھوں گا اس پر اچھا اگلا اروپ آپ کے اوپر یہ ہے کہ آپ نے ٹریننگ سینٹر بند کر دیا اور وہاں ایک نیپکن بنانے کی پرڈکشن تھی جو بلائن لوگوں کو روجگار ملتا تھا کیننگ کے لیے کافی ٹرینیز تھے تو آپ نے وہ چیزے ہی بند کر دی اور وہ سارے جو بلائن کو روجگار تھا وہ بے روجگار ہو گئے پہلے انیل جی بولیں گے پھر پانڈیا جی آپ کی باری انیل جی پہلے انیل جی پہلے انیل اس کے بعد آپ جی انیل جی دیکھو دیکھو ابھی مجھے بولنے دی جی نہیں نہیں پانڈیا جی ایک سکن پہلے انیل جی کو بولنے دو اس کے بعد جی انیل جی ہو سر پہلے سن لیتے ہیں پانڈیا جی پھر آپ کو موقع دیں گے پورا لسنر سے روب رو ہونے کا ایسا ایک دوسرے کے اوپر بولوگے تو سمجھ نہیں آئے گا لسنر کو پہلے اروپ لگانے دیجی پھر آپ پورا اپنا جواب دینا جی انیل ساکار مزید ہے وہاں پر ہاتھ ماک کا کام چلتا تھا چوب بنانے کا کام چلتا تھا برنے کا کام چلتا تھا سایت ٹرینگ کے برنے کا کام چلتا تھا ہاتھی ہاتھی بنا کے لوگ کم سے کم پچھا سو دو سر کا کماتے تھے ہاتھ ماتے کام کرتے تھے تیل کو کو آپ کا کام سا پروڈیشن دیاتا تھا وہ بھی بند ہو گیا وہاں لوگ کم سے کم پچھا سو سر کا کماتے تھے ہاتھ ماتے ہاتھ سے کام کر کے آگے بولیے تو آپ نے بند کر دیا ہے اسی جہاں خالے آپ نے کیا کیا بھی تو ہڑا سینٹر ہڑا فون کا اچالو کیا ہے اس سے پلائن لوگ نہیں فائدہ نہیں ہے اور دوسرا کیا آپ بتائیے چلو پانڈیا جی اس سے آپ کو یہ تو خوشی ملنی چاہیے کہ کم سے کم انیل جی نے اتنا تو مانا وہاں پر بہت کام ہو رہا تھا پہلے تو اب آپیں بتائیے اس کے اوپر آپ بتائیں میں بتاؤں نا وہی مجھے ابھی بتا مجھے بولنے دی جی ابھی میں کیا بتاؤں ہوں ان سننی جی کہ دیکھو سنی ہے ماتن جی 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 بولیے بولیے ہم سن رہے ہیں انیل جی آپ دو منٹ کے لیے اپنی بائیک سے اتر جائیے تاکہ دسکرشن آرام سے ہو آپ کا شور آ رہا ہے جی پانڈیا جی بولیے ہاں جی دیکھیں یہ جو سننٹر کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ سننٹر آج بھی اچھی طرح پہ چالو ہے وہ سننٹر کو کئی سے بڑھایا جائے وہاں رہنے والے ہمیں جو درستین بھائی ہے ان کو کئی سے اچھی سے اچھی سویدہ دی جائے اس کے لیے لاسٹیئر ہم لوگوں نے پچاس لاکھ روپے کچھا کر کے ہوسٹیل اچھی طرح سے ان کی لیٹس موسٹ بارڈن ہوسٹیل کیا پھر بات میں یہ سنسا کے اندر جائیسے جائیسے آپ ماجن جی جائیسے کال سمیں آگے بڑھتا ہے ویسے کچھ سریننگ آؤٹڈیٹڈ ہوتی ہے مجھے معلوم نہیں آت تک جب سے ہم نے ہاتھ مارک یعنی ویوینگ دیپارٹمنٹ ڈالو کیا تھا وہ ڈیپارٹمنٹ کی وجہ سے ایک بھی بلائنڈ آدمی کو باہر نوکلی نہیں ملی تھی تو آؤٹڈیٹڈ ہو گیا اچھا چیئر کے بارے میں بتا چیئے ہاتھ کال سبھی جگہ پہ پلاستک کی چیئر ہوتی ہے نیتر کی چیئر نہیں ہوتی ہے اور جو نیتر کی چیئر جو بھی کچھ کم سنکھیا میں ہے تو وہ اتنی قوصلی ہوتی ہے کہ لوگ پسند کرتے پلاستک کی چیئر کو تو اس کی وجہ سے کام نہیں ملتا ہے تو ہم لوگوں نے کیا کیا کہ موس موڈرن یہ ٹریننگ پروگرام کرنا چاہیے تو ہم لوگوں نے کمپیٹر ٹریننگ کیا آج ہم میرے وہاں آپ کو تاچوب ہوگا ریزلٹ دیکھئے کہ ہمارے اورگینائجرشن کی وجہ سے قریب قریب لازٹ یر ایک سو دس پندرہ پیس لوگوں کو نوکری ملی ہے نوکری ملی ہے وہ نوکری کیسے ملی ان لوگوں کو ٹریننگ پراپر ٹریننگ دیا گیا ہے اس لیے ملی پھر ہم لوگوں نے وڑا فون کے ساتھ ٹائپ کیا اور وہاں وہ ٹریننگ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو باہر انڈسٹریز میں یہ ملا پھر یہ بتاتے کہ what about the common person تو یہ ان کے لیے ہم نے مساج سینٹر چالو کر دیا تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو مساج کا بھی تو یہ کیوں نہیں بتاتے بلکل بلکل میں پوچھتا ہوں ان سے انیل جی یہ تو پانڈیا جی کی بات سے میں بھی کوئی نہ کوئی سہمت ہوں کہ جو پرانی تیکنیکس ہیں جیسے کورسیاں بنانا وہ تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا وہ کام ختم ہو گیا آج کل تو اس کی جگہ پہ اگر وہ نئی تیکنیک کو بڑابا دے رہے ہیں تو اس میں کیا گلت ہے انیل جی سر ابھی تو کام چاہے ہیں کام ختم نہیں ہوا جو نیتکین ہاتھ مارس جو بناتے تھے نا کام پانی والے آج بھی یوز کرتے ہیں انہوں نے بند کر دیا تو انہوں نے یوز کرنا بن نہیں کر دیا وہ بھی آج یوز کر رہے ہیں نہیں میں بتاتا ہوں بتاتا ہوں آہ اور جو ماجن جی جو بتاتے ہیں نیپکن نہیں وہ ڈسٹر کے بارے میں بتاتے ہیں ڈسٹر تو یہ ڈسٹر جو ہے نا سپس جل کو کمپنی امریک پاس سے بہت بڑا اوڈر تھا تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جو اپنا پروڈکشن پاس نو روپیہ رہے گا تو وہ لوگ سات روپیہ میں مارکتے تھے انڈسٹریز والے یعنی ہم کمپیٹیں ہی کر سکتے باہر کے جو لوگ آئے وہ لوگ سات روپیہ میں یا آٹھ روپیہ میں وہ سپلائی کرتے تھے اپنا پروڈکشن پاس دس روپیہ نو روپیہ ایسا ہوتا تھا تو سنسا اتنا بڑا لوگ کسے سان کر سکے گی وہ مجھے بتائی اور قریب قریب برسوں سے برسوں سے جب سے ٹی ٹی آئی چال ہوا ہے تب سے اور برس کو دیس چالیس پچاس پر روپیہ وہ ڈیفیسٹ میں چل رہا ہے ڈیفیسٹ نہیں یہ بتائیں پانڈے جی ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ گیا میرا کوسٹن یہ ہے میں مانتا ہوں کتنے سال آپ نے یہ ڈسٹر کا کام چلا کتنے سال کتنے سال بہت سارے سال تب تک تب تک آپ گھاٹا کھاتے رہے اور آج آپ نے بند کر دیا اور آج آپ یہ ایکسکیوز دے رہے ہو جب آپ ماجن جی ماجن جی بات سنو آپ جو سات روپیہ میں وہ لوگ بھاگیں گے اور پروڈکشن پوچ رہے گا نو روپیہ تو کئیسے وہ نہیں تو پہلے کیوں نہیں بند کیا اتنی دیر کیوں چلایا آپ نے اتنی دیر کیوں گھاٹا کھاتے رہے کون آپ آپ جب تک ہو سکا تب تک گھاٹے میں چلایا لیکن پھر ایک دم اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں یعنی یہ تو مرک بننے کے بات ہے وہاں کمپنیوں کے سامنے وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا پانڈیا جی پھر اتنے سال کیوں مورک بنتے رہے اتنے سال کیوں چلایا گھاٹے میں وہی سمجھائیے نا وہی تو لسنرس کو سمجھائیے آپ رام سے آ تو تب وہ پانڈیا جی کہ اگر آپ نے بتایا کہ آپ کو کلیکٹر کی اور سے پرمیشن ملی ہے یہ پرمیشن ملی تھی ہسپیٹل کو لے کے تو آپ کیا کہیں گے کہ پھر یہ کلیکٹر جو پونے کے ہیں انہوں نے ٹائم دیا ہے انہیل خورانہ جی کو ان کے ساتھیوں کو کہ انہوں نے بتایا کہ کلیکٹر کہتے ہیں کہ وہاں یہ گیر قانونی طور پر بنا ہے اور کیوں ان کے ساتھ انہیل کے ساتھ لوگ ہیں انہیل ایسا ہے دیکھو کوئی بھی بات کا ویروت کرنے کا ہوتا ہے نا تو سبا بھی کہے وہ چند لوگوں کو اکتر کریں گے ان لوگوں کو گلت آسفا لوگ نلدوش ہی نلدوش ہی بھی لوگ ہالو سر جی تو آپ مانتے ہیں کہ جو انیل جی نے باقی لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور آپ کے خلاف ایک کالپنک کہانی بنائی ہے ایک ایمیجینیشن سٹوری کریٹ کی ہے انیل جی یہ آپ کے اروپ لگا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں بلائن پون ایسوسیشن کے خلاف میں نے ان کو بہت دفعے انوائیٹ کیا میں ان کو بہت دفعے انوائیٹ کیا میں ان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں تو میں نے بولا ہم ساتھ میں بیٹھ کے میں آپ کو میرے پاس جو ڈاک کمینت ہے دیکھو آپ ایک سوچیے کی جو وہاں جو ہسپیڈر کھڑا ہے سولہ سال سے کتنا سال سولہ سال سے یہ اچانک سے باتیاں آ گئی انہوں نے وہاں جا کے کمپلینٹ کیا سولہ سال تک گورنمنٹ ایک ملیٹ میں گیر کانونی ہے تو یہ کر سکتے سے کیوں نہیں کر آئے جی انیل جی اگلا روپ آپ پر یہ لگاتے ہیں کہ آپ کو کروڑو روپے کی ڈونیشن آتی ہے اور آپ کے پیسوں میں دھاندلی ہوتی ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے اپنے پرسنل یوز کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ بات بولنا کتنا کلس ہے کتنا کلس ہے اور لوگوں کو بتا دوں کہ پانڈیا جی پدم شری ان کو آوارڈ سے بھی نماز جا گیا ہے بلائن لوگوں کے ویل پیر کے لیے کام کرتے ہوئے اور جلد ہی ہم پانڈیا جی کی چلانے کا ہے تو پائسہ تو لگے گا آج ہم کیوں کئی سے فری کر سکتے وہ فری ہم اس بجے سے کر سکتے کہ ہم لوگ بار سے ایکویٹمنٹ لاتے تو جو ایکویٹمنٹ کے لیے ڈونر کلیکٹ کرنا پڑتا ہے ڈونی ڈونی لانا پڑتا ہے تو اچھا وہ ایکویٹمنٹ آیا تو ہم لوگوں کو فری میں سوا کر سکتے نہ سوا نہیں ہو سکتی ہے یادی ہم پائسہ خرچ کر کے لائیں گے تو وہ نہیں ہو سکتا ہے اس کے لیے ڈونی شن کی ضرورت ہوتی ہے اچھا ابھی دیکھو ان کو کتنا یعنی جنگی میں خراب میں سے خراب آروق جو ہوتا ہے یہ لگانے شروع کر دیا کہ ان کا کوئی حساب نہیں ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں ہمیرا جو auditor ہے نا وہ کنہ کا renounce auditor ہے کنہ کا renounce auditor ہر سال میں ہم لوگ ہمیرا audit in time میں ہوتا ہے Audited Statement of Account Annual General Meeting Charity Partner وہ International Agency کب Partner بنے گی جب آپ ان کو پورا حساب دیں گے Audited Statement of Account سب آپ کو Partner بنے جی ایسا ایسا جی جی ایسا جی 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 کٹا کرتے نا جی جو یہ جی کٹا کرتے نا آپ جی جو جو کٹا کرتے کس کی کرتے کہ بلائن لوگوں کی بلائن لی کرتے ہیں تو اس کو حسپیٹل لے یوز کرتے ہیں یہ تو کہہ رہے ہیں نا انیل جی کہہ رہے ہیں کہ ہوسپیٹل میں بلائن لوگوں کا بھلا ہوتا ان کے آپریشن ہوتے ہیں فری لیتے لیتے ہیں لیتے 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 ہیں تو آپ تو مجھے پوچھیں گے نا آپ نے دس لاک روپیہ کھرچ کیا مجھے اس کو فوٹوگراؤ بیجنا پڑتا ہے آپ کو بلائیں گا آپ آکھے دیکھ چاہیے ایسا ہی تو پیسا اور یہ انیل کو ایسا ایسا ایمیج جی تو آپ کی آواز چلی گئی دونر پارٹی وہ تو اس کو پورا حساب دینا پڑتا ہے ان کو معلومات نہیں ہے ایسا 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 پاندیا جی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیسے مالوم ہم کس طرح سے ڈونیشن لیتے ہیں اور ایسا ایسا لیسنر کو یہ بھی بتائیں کہ آپ نے کلیکٹر کے پاس کیا شکایتیں کی ہیں اور کلیکٹر کا کیا ریسپونس آیا ہے آپ کو یہ بھی بتائیں کلیکٹر صاحب کو نے بتایا تھا کہ جگہ جس کی لی دی گئے کلی یوز می ہوا انہوں نے اگر ان کے پاس کو صدبوت ہوتا تو مجھے ترنت بولتے بابا کہ جو دکھا ہوا ایک گلت ہے پرمیشن دی اس کے لیٹر کی گیرس ہے کپی ہے آپ لے جائیے پڑھئے پھر اوپر آرپ کی جی اگر میں بولتا کہ کلیکٹر اوپاس نہیں ہے پرمیشن کی تو کلیکٹر صاحب کو نہیں دیتے یہ بھی بتائیں اس سے اوپر میں پانڈیا جی کے پاس آؤں گا پہلے یہ بتائیں کیا آپ نے کلیکٹر کو شکایت کرنے سے پہلے پانڈیا سمپرک سادنے کی کوشش کی تاکی جو گھر کا مسئلہ گھر میں رہے اور جہاں کیا آپ کی پلین یں کوئی دونر آگے آئے گا پیسہ دینے کے لیے ہم دیتے پیسہ ہم دیتے ہیں آچ آچ ٹھیک ہے تو دیکھئے یہ جو آپ بول رہے ہی نا تجھ بھی من میں آوے بیسی آروف کر رہے نہیں نہیں من میں نہیں دیکھئے میں میڈیا کا کام کر رہا اور میں آپ لوگوں سے برابر جواب مانگو گا میں لسنرز کے ساتھ کسی طرح کا کھلوار محسوس میں بلکل میری دسکشن میں ریڈیا اڈان پر لسنرز کے ساتھ کھلوار مجھے بلکل پسند نہیں ہے اور جو بھی آپ نے کہنا ہے سوچ سمجھ کے سچائی بتائیں تاکہ لسنرز دکھا سکتا ہوں بلکہ کل میں آپ کو ڈوکیمنٹ دکھا سکتا ہوں نہیں تو یہ انیل جی کہہ رہے ہے کہ پیسہ آپ کو دیں گے جتنا چاہیے کیا آپ پھر کام کریں گے کلونیوں پر کیا یہ انیل جی کہہ رہے ہے کہ پیسے ہم لوگ دیں گے کلونی کو بنانے کے لیے تو کیا آپ کلونی کا کام لگائیں گے اگر یہ اشور کرتے آپ کو فائنانشل اسسسٹنس جگہ چاہیے تو ہم ان کو مدد کریں گے کیوں نہیں کروں گا میں دنیا میں سب سے بڑا خوشی مجھے ہوئیں گی یدی سبی کو گھر ملتا ہے میں میں آج پرمیس کرتا ہوں آپ کو گورنمنٹ ہمیں جگہ دینا چاہیے گورنمنٹ جگہ دیتی ہے تو میں مدد کروں گا آپ کو جگہ پہ کسی جگہ پہ جگہ بھی گورنمنٹ آرکتی ہے نہیں آپ کئینا یہ ہے کہ ایک راہ دس سکوئر پک جو بانتام ہوئا گرا دیا جائے اور کھالی جگہ ہے نا نہیں ہے بھائی نہیں ہے آپ جو گلت سمجھ رہے کھالی جگہ نہیں ہے آج تو وہاں پہ جگہ بنانے گھر بنانے نہیں نہیں جگہ نہیں یہ صحیح بات ہے نہیں دوسری جگہ نہیں دیکھو کلیکٹر کے پاس چھوویس ساری کو ہیئرنگ ہے بروبر ہے ہاں جی ہاں پہ کلیکٹر کو سب بتایا جائے گا نا وہ ڈاکومنٹ بتایا جائے گا اس کا ریزن بتایا جائے گا کیا ہے ریزن تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا بڑا بڑا پھر میں کیا بڑا چھوٹا سا بڑا ہوں میرے چھوٹی 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 تھی ادھارن دوں گا سمجھو دینے جی کا سین بھوم ہو گیا اور وہ آپ کو مل گیا پولیس بھوم پکٹ لیا آپ دینے جی ہیں جی انکرو لے رہے ہیں جی جی دانیش میرے بارے بول رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں اگزمپل دے رہے ہیں کوئی جی اگر اگر پین گھوم ہو گیا آپ کو مل گیا تو مل گیا تو اگر آپ پکٹ دے آپ پولیس کو بتائیں گے میرے پین میرے پاس ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہیرنگ کے دن کو بتا دیتے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے چھپیس کو اب پہلے نہیں بتا یا جب بعد میں نہیں بتا وہ بتا تو دیں گے نا ہے اب بات سال سے معاملہ چل رہا ہے تو چار سال پہلے بتا دیتے تو آج سونسطہ کی بتنا بھی نہیں ہوتی سونسطہ چلتی ہم بھی سونسطہ اور طیوب کرتے ہمارے مند میں جو نکل جاتا نہیں بابت جگہ تو آپ کہ نا کہ رہے ہیں کہ نا کہ پانڈیا جی انیل جی کا ایک اور سنگین اروپ یہ ہے چار سال سے یہ سپرائی کر رہے چار سال سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ نے چار سال سے یہ پیپر کلیکٹر کو نہیں دکھائے اس کا مطلب کہ آپ نے دھاندلی کر کے پیپر بنوائے ہیں کہیں نہ کہیں سنو سنو میری بات ماجن جی یہ بہت ہی ایسا دھاندلی باندی کچھ نہیں ہو سکتا ہے ایک بات سمجھ لیجی آپ کہ یہ تو کلیکٹر کا اس تاریخ تھا پتر ہے یعنی جون لیٹر ہے اس کو کہ کھائی سے آئی سر میرا بولنے کے مطلب کیا ہے آپ برا مت مانی ہیں آپ بولتے ہیں میں آپ کو بدنام کر رہا ہوں یا کچھ کر رہا ہوں کچھ رہا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی وجہ سے ہی ہے اگر آپ колیکٹر کو یہ طور جی کچھ دیتے تھے 4 سال پہلے کہ ہم کو permission میرے ہوئی ہے انہیل ہم نے پاس کبھی بھی مانگا نہیں نے لیٹر کیے ہم سر ایک بھی 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 بھولو کہ انہیل آپ کو کو میرے کو بیٹھتے ہیں اس کی میرے پاس کو پی آپ یہ غلط باتیں ہم کر رہے ہیں سب غلط نہیں سر میں جو بڑوں ریکوارڈی ہو رہا ہے میں سو پلٹ نہیں سکتا کلیکٹر نے مجھے کوپی دی ہے اس پر لکھا ہے کہ آپ کو کاغج مانگی گئے ہیں پرمیشن لیٹر درمادہ ایسی پرمیشن مانگی گئی ہے آپ نے اس کو جواب نہیں دیا اور آپ کو جو لیٹر شدی ساری کو جو پلیکٹر نے دیا ہے شدی ساری کو جو ہرینگ ہونے والی ہے اس کے لیٹر پر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اگر وہ لیٹر غلط ہے تو آپ اس سے پڑھوا لیجئے اس پہ تو 26 تاریخ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا انیل جی اس کے علاوہ آپ کا کوئی اروپ ہے کیونکہ اب سمیں بھی ہمارے پاس ہے تو اگر آپ کی کوئی اور بات لسنرز تک پہنچانا چاہتے ہیں پانڈیا جی سے صفائی چاہتے ہیں تو آپ لسنرز کے خاطر بتا سکتے ہیں اپنی کمیونٹی کے خاطر آپ بات کو اٹھا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس پڑھنا چاہیں گے کہ آپ بھی بلائنڈ ہیں بلائنڈوں کے لیے کام کیجئے یہ سانستہ ہماری ہے ہم سانستہ کی بدنامی بولتا ہماری بدنامی ہے ہم بدنامی نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ تو چار سال سے کری رہے ہیں گلت میسل دے رہے گلت میسل دے رہے نہیں نہیں سر آپ کروا رہے ہیں جی آپ کروا رہے ہیں سر ہم سے جی اگر آپ لیٹر دے دیتے ہیں پرمیشن کا رہے ہیں تو یہ بات یہاں تک نہیں آتی تھی نہیں میں نے آپ کو دس دفعے بلائیا آپ کبھی بھی نہیں آئے سر مرے کو مات دی جی آپ کو لیٹر کو جو نا آپ میں نہیں آتا ہے آپ کو وٹر میں نہیں آیا تو شوٹ دی جی میں کتنے بات میں ہوں لیٹر بھائی دنگا نا لیٹر کو دنگا نا کیوں نہیں دنگا چار سر پہلے کیوں نے دی آپ نے چار سار پہلے آپ دیتے پر نا آپ کیا بات کرتے کوئی مانگنے کے سوائے کوئی لیٹر ایسا میرے کوئی کیا ڈریم آوے کیا کہ یہ اس کو یہ لیٹر صاحب آپ کو جے شروع پاکہ ہی نہیں ہے یہ تو شبیس تاریخ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو ہی جائے گا انیز جی اس کے علاوہ اگر کوئی بات اب رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس دو دو منٹ ہے اس پروگرام میں بچے آپ دونوں کے لیے ہم بھی یہی کام نہ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی بدنامی کا خارن نہ بنیں اس پروگرام کے مادیم سے ہم نے اپنے جو بلائنڈ ہمارے بردر سسٹرز ہیں ان کو ایجوکیٹ کیا کیا چل رہا ہے اور آپ واقعہ بدائی کے پاتر ہیں کہ ہمارا مقصد کہیں کسی سنستہ کو بددہم کرنا نہیں ہے بلکہ اپنی پریوار میں ایک بلائنڈ کمیونٹی ہم پریوار کی طرح دیکھتے ہیں اور پریوار میں کیا جھگڑے چل رہے ہیں اور ان کو کیسے سلجایا چاہے یہ ہمیشہ ریڈیو اڈان کا پریاس ہے اور جو آپ ہمارا کہتا ہی کوئی پریاس کسی انڈیویجول جا کسی انڈیویجول آگنائزیشن کو بلیم کرنا نہیں ہے تو آپ بدائی کے پاتر ہیں آپ آئے ہم چاہتے ہیں کہ 26 تاریخ کو یہ مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سولو ہو جائیں پانڈیا جی آنیل جی بیٹھ کر بات کریں جو اور مسئلے ہیں ان کو سولو کریں کیونکہ جب ہم کام کرتے ہیں اپنی کمیونٹی کے بھلائی کے لیے تو ہمارا فوکس وہیں رہنا چاہیے اور کسی طرح کے ویل فیور میں ہمیں ہستک شیپ ہمیں کنسٹرکٹیو ہستک شیپ کرنا چاہیے لیکن انسپوسیبل ہستک شیپ نہیں کرنا چاہیے آپ دونوں کے کلوزنگ کمنٹ ہم میں نے آج پانڈیا جی سے پوچھا ان کے کمرشیل ہسپیٹل کے بارے میں میں نے ان سے پوچھا ڈونیشن کو لے کے ہم نے آج پوچھا ان کو کیوں انہوں نے سینٹر بند کر دیئے ہم نے دسٹر کو لے کر بھی پوچھا اور ہم نے تمام کسٹن پوچھے جس کا انہوں نے جواب دیا انیلجی نے اروپ لگائے تو ابھی آپ دونوں کے پاس دو دو منٹ کا کلوزنگ کمنٹ کا ٹائم ہے اپنے اپنے بچاردی کیے اور میں ہمیشہ اس پر نظر رکھوں گا ہر اپنے کمیونٹی کی ہر اوگنائزیشن پر ہر انڈیویجول پر میری ایک نظر رہے گی کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اس کا نشچے تو خیر آپ کو کرنا ہے میں جج نہیں ہوں لیکن میرا یہ کام آپ کو ایجوکیٹ کرنا جرور ہے انیل جی آپ سے شروع کرتے ہیں دو دو منٹ آپ دونوں کے پاس سر میں اتنے کہنا چاہوں گا کہ جو بھی کرنا چاہیں بلائن لوگوں کے لیے بلائی کے لیے کام کریں آج میرے کوئی بھائی جو ہیں اس چن پر دندہ کرتے ہیں کچھ کلونے بیشتے ہیں کوئی دیکھ مانگ کے جیتے ان کو ان سے چھٹکارا دے کہ سمان لوگوں میں لانے کا پیتن کریں ان کی بچوں کی سکتے کے لیے جو بلائن لوگ پڑھائی کرتے ان کی پڑھائی کے لیے اور ان کے رہنے کا بندوست دو روٹی کپر اور مکام جی ضرورت ہے اس کے لیے خود نہ دیں لیکن سرکار سے ملانے کے لیے کوشش کریں جو کی یوجنہ ہے سرکاری یوجنہ ہے اس کے لیے جیادہ جیادہ کام کریں اس سے پہلے کہ میں پانڈیا جی کے پاس ہوں اور میں بتا دوں انیل جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے یہ تمام سوپن پورے ہوں اور جو بھوشم میں رپی ڈی بل کے اوپر ریپورٹ پیش کی گئی تھی سات مائی کو اس میں یہ پرابدان تھا کہ سرکار کو ہر درشتی ہین کو ہر بکلانگ کو یہ روٹی کپڑا اور مکان پروائیڈ کرانے کا جمعباری گورنمنٹ کی ہے پانڈیا جی مجھے امید ہے کہ اس پر کام کریں گے پانڈیا جی آپ کے کلوزنگ کمنٹ دیکھیں میں ہم لوگ ہماری سلسہ 62 years old organization ہے ہمیرے وہاں یہ جو بلتے ہیں نا ویسا میڈیکل ہے یعنی ان کے بچوں کو لیے بھی سکھانے کے لیے ہم سب کچھ مدد جو سکتا ہی کرتے ہیں جب کوئی بیمار پڑتا ہے تو اس کو وہاں بھی جو کچھ مدد کرنا چاہیے وہ ہم مدد کرتے ہیں کیا کرنے میں کچھ کرنے میں ہم نے باقی نہیں رکھا ریابیلیٹیشن کے بارے میں بہت کچھ کیا ہے اور یہ جو غلط آروب جو لگاتے ہیں نا ابھی دیکھو انہوں نے بتایا پہلے آپ کو کہ کمرشل یہ ہسپیٹل ہے یہ کتنی غلط بات بولتے ہیں وہ کمرشل کبھی بھی نہیں تھا سیونٹی پرسن کام وہاں پری ہو رہا ہے اور دوسری جو باتیں ہیں نا بہت سارا کام بلائنمن ایسوسیسن نے کیا ہے دس سے اوپر پروچیکٹ ہم چلاتے آپ کی انٹرویو میں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے پانڈیری ہم بالکل آپ سے انٹرویو کریں گے اور بشیش طور پر آپ کی لائف کے بارے میں آپ کے کریا کلاپوں کے بارے میں ہم بشتار پور بک جانیں گے اس انٹرویو میں جی 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 اور اس پروگرام میں اس ڈیبیٹ میں آپ ہم ایک بات چاہے دیکھو کبھی بھی ہر مہینے کو یہ لوگ کیا کرتے کوئی بھی ریپورٹر کو میسگائید کریں گے سر ورطمان پتر کے پاس چاہ کے ان کو بتائیں گے ان کو جتنا کرنا ہے وہ کرنے دو کیونکہ سماج میں تو سبھی کو معلوم ہے کہ یہ سنسا کیا کام کر رہی ہمیری جو جو جبارجس 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 ہر لوگوں کو معلوم ہے کہ پناہ بلائنڈ میں سر سرسن نے کیا درستین لوگوں کے لئے کیا ہے اور اتنے لوگوں کو ہجاروں لوگوں کو کام پہ لگایا ان کا عادت ہی پناہ بسن کیا ہے بہت فرق کیا ہے یہ ان دیس ہیار وی آر کوئنگ تو سٹاٹ سن پروجیکٹ پور دیف اینڈ بلائنڈ آرسو سو یہ سب کچھ بہت سارا کام ہو رہا ہے برداد سم چلاتے ہیں اندہ مہیلاؤں کے لئے وہ درستین بھگینی کے لئے بہنوں کے لئے ہم جو برداد سم چلاتے ہیں وہ بہت ہی بڑا اچھا برداد سم ہے نانی جنسنگی آئے تھے تو یہ 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 سب کاریے جو ہو رہا ہے اس کے اچھا برداد سم میں تو کہاں سے پیسہ آنے والا نہیں ہے وہ تو اس کے لئے ڈونیس نہیں تو ہسپیٹل میں سے جو انکم ہوتی ہے یہ جو پیسہ آتا ہے یہ پناہ بلائنڈ میں نے سمجھ لینا چاہیے نئی سب باتیں ہمارے ساتھ چرچہ کرنا چاہیے لیکن ایک نیگیٹیو اپروچ کیا یدی کسی نے کہ یہ بہت ہی دربان کے وست بات ہے کہ کیان مجھ کے ایک سنسا اچھی سنسا جو سکسٹی سال تک کام کیا ہر برس کو آڈیٹ ریپورٹ بنتا ہے انکم ٹیک اور چینیٹی کمینسن کے پاس بیجنا پڑتا ہے سبھی جگہ پہ جاتا ہے انٹرنیسٹرل ایجنسی کو دینا پڑتا ہے بلکل پانڈی آپ نے تمام باتیں رکھی اور آپ کی باتیں لسنرز تک اروپ بھی اور آپ کے صفائی بھی پہنچی اور امید کرتا ہے بیویشم میں جو آپ کے کارے ہیں وہ اچھے طرح سے چلتے رہیں گے آپ اسی طرح بلائنڈ سوسائیٹی کی سبا کرتے رہیں گے انہیل جی کوپریٹ کریں گے اور وہ ایک پریشر گروپ کی طرح بلکل بنے رہیں گے لیکوپ کومینکیشن بھی مجھے لگتا ہے لیکوپ کومینکیشن میں کیا ہوتا ہے یدی ان کے پاس اچھی طرح سے وہ انفرمیشن نہیں جاتی ہے اور اچھی طرح سے انفرمیشن نہیں گئی تو انکہ سمجھ ہو جاتا ہے اور پھر وہ من میں آوے بیسے کلیکٹر کے پاس جائیں گے سلسہ کو بدھام کریں گے بلکل لیکن ایک پریشر گروپ کا بھی ہونا بہت جروری ہے اور پریشر گروپ کے روپ میں وہ کام کر رہے ہیں اور آپ دونوں کا بیہرال پروگرام میں بدلتا دور میں آپ آپ کا آنے کے لیے بہت بہت دھنے بات thank you so much for the moments thank you so much for the precious time you gave for the listeners you educated for giving us opportunity to express our view and giving us the facts and figures thank you انیل جی thank you پانڈے جی اور ہم امید کرتے ہیں بھبیشیم میں بھی آپ ریڈیو ڈان پر بنے رہیں گے ریڈیو ڈان کو اپنی سپورٹ کرتے رہیں گے فیوچر میں thank you so much جی thank you bye bye موسیقی موسیقا 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 موسیقا